اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن دعوت کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے اکلمندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادھا دلوں کو ہوشیاری جوان کو علم اور تمیز بکشنے کے لیے تاکہ دنا آدمی سن کر علم میں ترقی کریں اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچیں جس سے مسل اور تمسیل کو دناوں کی باتوں اور ان کے مویموں کو سمجھ سکیں خداوند کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترق نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی اے میرے بیٹے اگر گناہگار تجھے پھس لائیں تو رضا مند نہ ہونا اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل ہم خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے نہ حق گھات لگائیں ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے ساتھ مل جا ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی تُو اے میرے بیٹے تُو ان کے ہمراہ نہ جانا ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور کون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں کیونکہ پرندے کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا ابس ہے اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پرخجوم بازار میں چلاتی ہے وہ پاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے اے نادانوں تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور تھٹھا باز کب تک تھٹھا بازی سے خوش رہیں گے اور احمق کب تک علم سے اداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈے لوں گی میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی چونکہ میں نے بولایا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہسوں گی اور جب تم پر دہشت چھاں جائے گی تو تھٹا ماروں گی یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی جب مصیبت اور جانگنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی اور دلو جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداون کے خوف کو اختیار نہ کیا انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا بس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنی ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے کیونکہ نادانوں کی برکشتگی ان کو قتل کرے گی اور اہمکوں کی فارغلپالی ان کی حلاکت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے ندر ہو کر اتمنان سے رہے گا اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تُو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تُو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی تو تُو خداوند کی خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں وہ راست بازوں کے لیے مدد دیار رکھتا ہے اور راست راؤ کے لیے سپر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تُو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا تمیز تیری نگہبان ہوگی فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائیں جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا تاکہ تُو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے کیونکہ راستباز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغاباز اس سے اکھار پھینکے جائیں گے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانی کیونکہ تُو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شکت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہوں تُو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تُو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا سارے دل سے خداون پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیان نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری راہ نمائی کرے گا تُو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن خداون ستر اور پدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداون کی تازیم کر یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے خوص نئی میں سے لبریز ہوں گے اے میرے بیٹے خداون کی تنبیہ کو حکیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو کیونکہ خداون اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوشگوار راہی ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خداون نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دے یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی تب تو بے کھٹ کے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے کیونکہ خداوند تیرا سہارہ ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھس جانے سے محفوظ رکھے گا بھلائی کی حق تار سے اسے دریکھ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا کہ اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ بانتنا جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا تندخو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کجروں سے خداون کن نفرت ہے لیکن راستباز اس کے محرم راز ہیں شریروں کے گھر پر خداون کی لانت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یقیناً وہ تھٹا بازوں پر تھٹے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے دانا جلال کے بارس ہوں گی لیکن اہمکوں کی ترقی شرمندگی ہوگی اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترق نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لادلا باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرے فرمان بجالا اور زندہ رہے حکمت حاصل کر فہم حاصل کر بھولنا مت اور میرے موہ کی باتوں سے برگشتا نہ ہونا حکمت کو ترق نہ کرنا وہ تیری حفاظت کرے گی اس سے محبت رکھنا وہ تیری نگہبان ہوگی حکمت افضل اصل ہے بس حکمت حاصل کر بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر اس کی تعظیم کر وہ تجھے سرفراز کرے گی جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی وہ تیرے سر پر زینت کا سہرہ باندے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور رہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے جب تو چلے گا تیرے قدم کوتہ نہ ہوں گے اور اگر تُو دوڑے تو ٹھو کر نہ کھائے گا تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ اسے جانے نہ دے اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا اس سے بچنا اس کے پاس سے نہ گزرنا اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں اور جب تک کسی کو گراہ نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی میہ پیتے ہیں لیکن سادکوں کی راہ نورِ سہر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر میرے کلام پر کان لگا اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے اس کو اپنے دل میں رکھ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے کجگو مو تجھ سے الگ رہے دروگو لب تجھ سے دور ہوں تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں نہ دہنے مڑ نہ بائیں اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر میرے فہم پر کان لگا تاکہ تُو تمیز کو محفوظ رکھی اور تیری لب علم کے نگے بان ہوں کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد تپکتا ہے اور اس کا موں تیل سے زیادہ چکنا ہے پر اس کا انجام ناک دونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں اس کے قدم پانتال تک پہنچتے ہیں سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں پر وہ بے خبر ہے اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے موں کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا ایسا نہ ہو کہ تُو اپنی آبروں کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رہم کے حوالے کرے ایسا نہ ہو کہ بے گانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو تُو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا تُو پانی اپنے ہی غوث سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیا کوچھوں میں وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی تیرے سوتا مبارک ہو اور تُو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آنسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھیں اے میرے بیٹے تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کریں اور تُو غیر عورت سے کیوں ہم آگوش ہو کیونکہ انسان کی راہیں خداون کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہمبار بناتا ہے شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت ہماکت کے سبب سے گمراہ ہوگا اے میرے بیٹے اگر تُو اپنے پڑوسی کا زامن ہوا ہے اگر تُو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ وار ہوا ہے تو تُو اپنے ہی موہ کی باتوں میں پھنسا تُو اپنے ہی موہ کی باتوں سے پکڑا گیا سو اے میرے بیٹے چونکہ تُو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے جا خاک سار بن کر اپنے پڑوسی سے اسرار کر تُو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی اپنے آپ کو ہرنی کی مانند سیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا اے کاہل چیونٹی کے پاس جا اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند بن جو باوجودے کے اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظر نہ حاکم ہے گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے اے کاہل تُو کب تک پڑا رہے گا تُو نیند سے کب اٹھے گا تھوڑی سی نیند ایک اور چھپکی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی خبیص و بدکار آدمی تیری ترچی زبان لیے پھرتا ہے وہ آنکھ مارتا ہے وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اس کے دل میں کجی ہے وہ برائی کے منصوبے بانتا رہتا ہے وہ فتنہ انگیز ہے اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا چھے چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے بلکہ ساتھ ہیں جن سے اسے کراہیت ہے اونچی آنکھیں جھوٹی زبان بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ برے منصوبے بانتھنے والا دل شرارت کے لیے تیز رو پاؤں جھوٹا گواہ جو دروخ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجھالا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیاں قیمتی جان کا شکار کرتی ہے کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے جو کوئی اسے چھوے بے سزا نہ رہے گا چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حکیر نہیں جانتے پر اگر وہ پکڑا جائے تو سات گناہ بھرے گا اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے وہ ہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلا کرنا چاہتا ہے وہ زخم اور زلط اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی کیونکہ غیرت سے آدمی غزبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا اور گو تو بہت سے انام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ میرے فرمان کو بجالا اور زندہ رہ اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے حکمت سے کہے تو میری بہن ہے اور فہم کو اپنا رشتے دار قرار دے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے کیونکہ میں نے اپنی گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کی درمیان دیکھا یعنی نوجوانوں کی درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے اور اس نے اس کی گھر کا راستہ لیا دن چھپے شام کی وقت رات کی اندھیرے اور تاریکی میں اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آمیلی جو دل کی چالاگ اور کسبی کا لباس پہنی تھی وہ غوغائی اور خود سر ہے اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں دیکھتے ابھی وہ کوچوں میں ہے ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھتی ہے سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیاء مو سے اس سے کہنے لگی سلامتی کی قربانی کے زبیے مجھ پر فرض تھے آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں سو تو مجھے مل گیا میں نے اپنے پلنگ پر کامدار غالیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائی ہیں میں نے اپنے بستر کو مر اور اود اور دارچینی سے موتر کیا ہے آہ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں اس نے دور کا سفر کیا ہے وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپ لوسی سے اس کو بہکا لیا وہ فوراں اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل زباہ ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا سو اب اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے موں کی باتوں پر توجہ کرو تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے بلکہ اس کے مقدول بے شمار ہیں اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹنیوں کو جاتا ہے کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا وہ رہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں اے سادہ دلو خوشیاری سیکھو اور اے احمقو دانا دل بنو سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی اس لیے کہ میرا موح سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے میرے موح کی سب باتیں صداقت کی ہیں ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہیں ہے سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرہوب چیزوں میں بے نظیر مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں خدا مند کا خوف بدی سے اداوت ہے غرور اور گھمند اور بری رہ اور کج گو موہ سے مجھے نفرت ہے مشورت اور حمایت میری ہیں فہم میں ہی ہوں مجھ میں قدرت ہے میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتوہ دیتے ہیں میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں اور جو مجھے دل سے ڈھونتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے دولت و عزت میرے ساتھ ہیں بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے میں صداقت کی رہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں خداون نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی ساناتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی اس سے پہلے کے زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے جب پانی سے بھرے ہوئے چشمیں بھی نہ تھے میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹینوں سے پہلے خلق ہوئی جب جب کہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہی تھی جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینجا جب اس نے اوپر افلاق کو استوار کیا اور گہراوں کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی اس لیے آئے بیٹو میری سنو کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو مبارک مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے مبارک کیونکہ کیونکہ جو مجھ جو مجھ پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا لیکن جو مجھ سے بھٹک چاہتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں حکمت نے اپنا گھر بنا لیا اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں اس نے اپنے جانوروں کو زبا کر لیا اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی اس نے اپنا دسترخواں بھی چن لیا اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے جو سادھا دل ہے ادھر آ جائے اور بے اقل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں میں سے پیو اے سادھا دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو سادھا بن جائے سادھ کو سکھا اور وہ علم ترقی کرے گا خداون کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے اگر تُو دانا ہے تو اپنے لیے اور اگر تُو تھٹھا باز ہے تو خود یہ بھگ دے گا احمق عورت غوغائی ہے وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی وہ اپنے گھر کے دروازے پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائی جو اپنے اپنے راستے پر سیدھے جا رہی ہیں سادہ دل ادھر آ جائیں اور بے اکل سے وہ یہ کہتی ہے چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لزیز پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑی ہیں اور اس عورت کے مہمان باطال کی تہہ میں ہیں سلمان کی امثال دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے شرارت کے خزانے عبس ہیں لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے جو دلاؤ کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے سادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے موہ کو ظلم ڈھانکتا ہے راست آدمی کی یادگار مبارک ہے لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا دانا دل دانا دل فرمان بجا لیکن جو کجروی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا آنکھ 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 مارنے والا رنج پہنچ پہنچاتا ہے اور بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا سادق کا موہ حیات کا چشمہ ہے لیکن شریروں کے موہ کو ظلم ڈھانکتا ہے عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے لیکن بے عقل کی پیچھ کے لیے لٹھ ہے دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا موہ قریبی ہلاقت ہے دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے کنگال کی ہلاقت اسی کی تنگ دستی ہے سادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے اداوت کو چھپانے والا دروغ گو ہے اور تحمت لگانے والا احمق ہے کلام کی کسرت خطا سے خالی نہیں لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے سادق کی زبان خالص چاندی ہے شریروں کے دل بے قدر ہیں سادق کے ہونٹ بہتوں کو غزا پہنچاتے ہیں لیکن احمق بے اقلی سے مرتے ہیں خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا احمق کے لیے شرارت کھیل ہے پر حکمت اقل مند کے لیے ہے شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی جب بگولہ گزرتا ہے تو شریر نیست ہو جاتا ہے لیکن صادق عبدی بنیاد ہے جیسا دانتوں کے لیے سرکا اور آنکھوں کے لیے دھوان ویسا ہی قاہل اپنے بھیجنے والوں کے لیے ہے خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کوتہ کر دی جائے گی صادقوں کی امید خوشی لائے گی لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی خداوند کی رہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے صادق کے موں سے حکمت نکلتی ہے لیکن کجگو زبان کاٹ ڈالی جائے گی صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہے لیکن شریروں کے موں کجگوئی سے دغا کے ترازوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا بات اس کی خوشی ہے تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خاک ساروں کے ساتھ حکمت ہے راستبازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی لیکن دغا بازوں کی کجروی ان کو برباد کرے گی کہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا راستبازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیزد ہو جاتی ہے صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے بے دین اپنی باتوں سے اپنی پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے اپنی پڑوسی کی تحکیر کرنے والا بے عقل ہے لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے جو کوئی لترہ پن کرتا پھرتا ہے راس فاش کرتا ہے لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ راسدار ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں لیکن صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہے جو بے گانی کا زامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا لیکن جس کو زمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے نیک صیرت عورت عزت پاتی ہے اور تند ہو آدمی مال حاصل کرتے ہیں رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی عجر پاتا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور پدی کا پہرو اپنی موت کو پہنچتا ہے کچ دلوں سے خداون کو نفرت ہے لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہے یقین شریر بے سزا نہ چھوٹے گا لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سوار کی ناک میں سونے کی نت ہے صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے لیکن شریروں کی امید غزب ہے کوئی تو بٹھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے اور کوئی واجبی خرچ سے دریخ کرتا ہے پر تو بھی گنگال ہے فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا جوک اللہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لانت کریں گے لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن سادق ہری پتوں کی طرح سر سبز ہوں گی جو اپنی گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارس ہوگا اور احمق دانا دل کا خادم بنے گا سادق کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانش مند ہے دلوں کو موہ لیتا ہے دیکھ سادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے لیکن جو تمبیش سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا آدمی شرارت سے پائدار نہیں ہوگا لیکن سادقوں کی جڑ کو کبھی جمبش نہ ہوگی نیک عورت اپنے شہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے سادقوں کے خیالات درست ہیں لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں لیکن سادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی شریر پچھاڑ کھاتے اور نیست ہوتے ہیں لیکن سادقوں کا گھر قائم رہے گا آدمی کی تعریف اس کی اقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے لیکن بے اقل حکیر ہوگا جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک ناوکر ہے اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے سادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے لیکن شریروں کی رحمت بھی این ظلم ہے جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیراو بے اقل ہے شریر بدکردانوں کے دام کا مشتاق ہے لیکن سادقوں کی جڑ پھلتی ہے لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے لیکن سادق مسیبت سے بچ نکلے گا آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے احمق کا غضب فوراں ظاہر ہو جاتا ہے لیکن ہشیار ندامت کو چھپاتا ہے راست کو صداقت ظاہر کرتا ہے لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی بے تعمل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں لیکن دانشمند کی زبان صحت بخش ہے سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے لیکن صلحہ کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے چھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راستکار اس کی خوشنودی ہیں خوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے لیکن احمق کا دل ہماقت کی منادی کرتا ہے محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا لیکن انسان کی گران بہا دولت محنتی پاتا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں تانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن تھٹا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا آدمی اپنی کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے اپنے موں کی نگبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن مہنتی کی جان فربا ہوگی سادک کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت انگیز اور رسوہ ہوتا ہے صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا سادکوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا تکبور سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے جو دولت بدالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی لیکن محنت سے جمع کرنے والی کی دولت بڑھتی رہے گی امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا ترخت ہے جو کلام کی تحکیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا دانشمن کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکاری کا باعث ہو فہم کی درستی مقبولیت بکشتی ہے لیکن دغابازوں کی راہ کٹھن ہے ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے پر احمق اپنی ہماکت کو پھیلا دیتا ہے شریر کاسد بلا میں گرفتار ہوتا ہے پر دیانتار ایل جی سہد بکش ہے تربیت کو رت کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا پر وہ جو تمبی کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا پر احمقوں کا ساتھ ہی ہلاک کیا جائے گا بدی گناہگاروں کا پیچھا کرتی ہے پر سادکوں کو نیک جزا ملے گی نیک آتمی اپنے پوتوں کے لیے میراس چھوڑتا ہے پر گناہگار کی دولت سادکوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینا رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کو تمبیح کرتا ہے سادک کھا کر سیر ہو جاتا ہے پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے راست رو خداون سے ڈرتا ہے پر کج رو اس کی حکارت کرتا ہے احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانشمندوں کے لب ان کی نگھے بانی کرتے ہیں جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن غلے کی افضائش بیل کے زور سے ہے دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا لیکن صاحبِ فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا خوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی رہ پہچانے لیکن احمقوں کی ہماکت دھوکہ ہے احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں پر راستکاروں میں رضا مندی ہے اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا شریر کا گھر برباد ہو جائے گا پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام غم ہے برگشتہ دل اپنی روش کا عجر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے دانار ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے پر احمق جنجلاتا ہے اور بے باق رہتا ہے زود رنج بے وقوفی کرتا ہے اور برے منصوبے باندھنے والا گھناؤنا ہے نادان ہماقت کی مراس پاتے ہیں پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیص صادقوں کے دروازوں پر کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بے زار ہے پر مالدار کے دوست بہت ہیں اپنے ہمسایہ کو حکیر جاننے والا گناہ کرتا ہے لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر موہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے داناؤں کا تاج ان کی دولت ہے پر اہمکوں کی ہماقت ہی ہماقت ہے سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر دروگ کو دغابازی کرتا ہے خداون کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے خداون کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے ریایہ کی کسرت میں بادشاہ کی شان ہے پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے بڑا اکل مند ہے پر وہ جو جھکی ہے ہماقت کو بڑھاتا ہے مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی احانت کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے حکمت اکل مند کے دل میں قائم رہتی ہے پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے اکل مند خادم پر بادشاہ کی نظرِ انائت ہے پر اس کا کہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے نرم جواب کہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخت باتیں غزب انگیز ہیں داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر احمقوں کا موں ہماقت اگلتا ہے خداون کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں سہد بخش زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کجگوئی روح کی شکستکی کا باعث ہے احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے پر تمبی کا لحاظ رکھنے والا خوشیار ہو جاتا ہے سادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے داناؤں کی لب علم پھیلاتی ہیں پر احمقوں کے دل ایسے نہیں شریروں کی زبیے سے خداون کو نفرت ہے پر راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے شریروں کی روش سے خداون کو نفرت ہے پر وہ صداقت کے پیرو سے محبت رکھتا ہے راستے بھٹکنے والے کے لیے سخت تعدیب ہے اور تمبی سے نفرت کرنے والا مرے گا جب پانتال اور جہنم خداون کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر تھٹھا باز تمبی کو دوست نہیں رکھتا اور داناؤں کی مجلس میں ہر کس نہیں جاتا خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے پر اہمکوں کی خوراک ہماکت ہے مصیبت صدا کے تمام آیام برے ہیں پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے تھوڑا جو خداون کی خوف کے ساتھ ہو اس بڑی گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے محبت والی گھر میں ذرا سا ساگ بات اداوت والی گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے غزبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے پر جو کہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے کاہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے پر راستکاروں کی روش شہرہ کی مانند ہے دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر اہمک اپنی ماں کی تحکیر کرتا ہے بے عقل کیلئے ہماکت شادمانی کا باعث ہے پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے پر صلاحکاروں کی کسرت سے قیام پاتے ہیں آدمی اپنے موں کے جواب سے مسرور ہوتا ہے اور باموقع بات کیا خوب ہے دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے تاکہ وہ باتال میں اترنے سے بچ جائے خداوند مغروروں کا گھر ڈھا دیتا ہے پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے نفع کا لالچی اپنی گھرانے کو پریشان کرتا ہے پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے پر شریروں کا موں بری باتیں اگلتا ہے خداوند شریروں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے اور خوشخبری ہڈیوں میں فربہی پیدا کرتی ہے جو زندگی بخش تنبی پر کان لگاتا ہے داناؤں کی درمیان سکونت کرے گا تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے پر تنبی پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بے انصافی کی بڑی آمدنے سے بہتر ہے آدمی کا دل اپنی رہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے کلامِ ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے اور اس کا مح عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں تھیلی کے سب باٹھ اس کا کام ہے شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے سادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہیں اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں بادشاہ کا کہر موت کا قاصد ہے پر دانا آدمی اسے ٹھنڈا کرتا ہے بادشاہ کے چہر کے نور میں زندگی ہے اور اس کی نظرِ انعائت آخری برسات کے بادل کی مانند ہے حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے راستکار آدمی کی شہرہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے اور اپنی رہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں ہے مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا اور جس کا توقل خداون پر ہے مبارک ہے دانا دل خوشیار کہلائے گا اور شیری زبانی سے علم کی فراوانی ہوتی ہے اکل مند کے لیے اکل حیات کا چشمہ ہے پر احمقوں کی تربیت ہماقت ہے دانا کا دل اس کے موہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہے وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی رائے ہیں محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو اُبھارتا ہے خبیس آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے کجر آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے تندخو آدمی اپنے ہمسائے کو ورغلاتا ہے اور اس کو بری رہ پر لے جاتا ہے آنکھ مارنے والا کجی ایجاد کرتا ہے اور لب چبانے والا فساد برپا کرتا ہے سفید سر شاکت کا تاج ہے وہ صداقت کی رہ پر پایا جائے گا جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے پہلوان سے بہتر ہے اور وہ جو اپنی روح پر زابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے قرآن گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداون کی طرف سے ہے سلامتی کے ساتھ خوشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو اکلمند نوکر اس بیٹے پر جو رسوا کرتا ہے حکمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراس کا حصہ لے گا چاندی کے لیے کٹھالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی پر دلوں کو خداون پرکھتا ہے بدکردار جھوٹے لبوں کی سنتا ہے اور دروہ کو مفسد زبان کا شنوا ہوتا ہے مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی احانت کرتا ہے اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزان نہ چھوٹے گا بیٹوں کے بیٹے بوڑوں کے لیے تانج ہیں اور بیٹوں کے فخر کا وائز ان کے باپ دادا ہے خوشگوئی احمق کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروہ گوئی شریف کو سجے گی رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گراں بہا جوہر ہے اور وہ جدر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو خطہ پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے سائب فہم پر ایک چھڑکی احمق پر سو کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے شریر محض سرکشی کا جویان ہے اس کے مقابلے میں سنگ دل کانسد بھیجا جائے گا جس ریچنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آتمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی ہماکت میں اس کے سامنے آئے جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدہ نہ ہوگی جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے بے اکل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسائے کے روبرو زامن ہوتا ہے فساد پسند خطا پسند ہے اور اپنے دروازے کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب کج دلہ بھلائی کو نہ دیکھے گا اور جس کی زبان کج گو ہے مصیبت میں پڑے گا بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں شاہتمان دل شفاں بکشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوشک کر دیتی ہے شریر بخل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑیں حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنے ماں کے لیے تلخی ہے صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں صاحب علم کمگو ہے اور صاحب فہم متین ہے احمق بھی جب تک خاموش ہے اکل مند گنا جاتا ہے جو اپنے لب بند رکھتا ہے خوشیار ہے جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے شریر کے ساتھ حکارت آتی ہے اور رشوائی کے ساتھ احانت انسان کے موہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے شریر کی طرف داری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا موہ تمانچوں کے لئے پکارتا ہے احمق کا موہ اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لئے پھندہ ہے غیبت گوہ کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے خداوند کا نام محکم برچ ہے سادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی ہماکت اور خجالت ہے انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے خوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں آدمی کا نظرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے قرآن جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے رنجیدہ بھائی کو رازی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے اور جھگڑے قلعے کے بینڈوں کی مانند ہیں آدمی کا پیٹ اس کے موں کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداون کا فضل ہوا محتاج منت سماجت کرتا ہے پر دولت مند سخت جواب دیتا ہے جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے راسترو مسکین کجگو اور احمق سے بہتر ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ رو علم سے خالی رہے جو چلنے میں جلد پازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے آدمی کی ہماکت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداون سے بیزار ہوتا ہے دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا وہ تیرے لوگ فیاس کی خوش آمد کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے جو فہم کی محافظت کرتا ہے فائدہ اٹھائے گا جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا جب احمق کے لیے ناز و نیمت زیبہ نہیں تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے آدمی کی تمیز اس کو کہر کرنے میں دھیمہ بناتی ہے اور خطہ سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے بادشاہ کا غزب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظر انائت گھاس پر شبنم کی مانند احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا گھر اور مال تو باپ دادا سے میراز میں ملتے ہیں لیکن دانشمند بیوی خداون سے ملتی ہے کاہلی نین میں خرک کر دیتی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداون کو کرز دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا شدید الخصب آدمی سزا پائے گا کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا مشورت کو سن اور تربیت پسیر ہو تاکہ تو آخر کار دانہ ہو جائے آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداون کا ارادہ ہی قائم رہے گا آدمی کی وقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے خداون کا خوف زندگی بکش ہے اور خدا درس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا سست آدمی اپنا ہاتھ کھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے مو تک لائے تھٹا کرنے والے کو مار اس سے سادھا دل ہوشیار ہو جائے گا اور صاحب فہم کو تمبی کر وہ علم حاصل کرے گا جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا بائس اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے اے میرے بیٹے اگر تو علم سے برگشتا ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ خبیز گواہ عدل پر ہنستا ہے اور شریر کا مو بدی نگلتا رہتا ہے تھٹا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور احمقوں کی پیٹ کے لیے کوڑے ہیں میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں بادشاہ کا روب شیر کی گرج کی مانند ہے جو کوئی اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے کاہل آدمی جاڑے کے باعث حل نہیں چلاتا اس لئے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی مانند ہے لیکن صاحب فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں بادشاہ جو تخت عدالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں دو طرح کے باٹ اور دو طرح کے پیمانے ان دونوں سے خدا بن کو نفرت ہے بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام لے کو راست ہیں کہ نہیں سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداون نے بنایا ہے خواب دوست نہ ہو مبادہ تو کنگال ہو جائے اپنے آنکھیں کھول کہ کہ روٹی روٹی سیر ہو خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے ذرو مرجان کی تو کسرت ہے لیکن بیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہیں جو بیگانہ کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گراؤ رکھ لے دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا موں کنکنوں سے بھرا جاتا ہے ہر ایک کام مشورت سے ٹھیک ہوتا ہے اور تو نیک صلاح لے کر جنگ کر جو کوئی لترہ پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے اس لیے تو موں پھٹ سے کچھ واسطہ نہ رکھ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا اگرچہ ابتدا میں میراس یک لخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا خداون کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا دو طرح کے باٹ سے خداون کو نفرت ہے اور دغا کے ترازو ٹھیک نہیں آدمی کی رفتار خداون کی طرف سے ہے پس انسان اپنی رہ کو کیوں کر جان سکتا ہے جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندہ ہے دانا بادشاہ شریروں کو پھٹکتا ہے اور ان پر داؤنے کا پہیا پھرواتا ہے آدمی کا ضمیر خداون کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہیں بلکہ شفقت ہی سے اس کا تخت قائم رہتا ہے جوانوں کا زور ان کی شوقت ہے اور بوروں کے سفید بال ان کی زینت ہیں کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے بادشاہ کا دل خداون کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدر چاہتا ہے پھرتا ہے انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے پر خداون دلوں کو جانجتا ہے صداقت اور عدل خداون کے نزدیک پربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں بلند نظری اور دل کا تقبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے مہنتی کی تدبیر یقینا فراوانی کا باعث ہے لیکن ہر ایک چلد باز کا انجام محتاجی ہے درو کوئی سے خزانے حاصل کرنا بیٹھکانا بخارات کی مانند ہے اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت ٹیڑی ہے پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے راست راست بازوں کے بدلے میں دیا جائے گا بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چرچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہیں لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے جو صداقت اور شفقت کی پیرفی کرتا ہے زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے داناؤ آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑھ جاتا ہے اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے جو اپنے مو اور اپنی زبان کی نگبانی کرتا ہے اپنی جان کو مسیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے متقبر اور مقرور شخص جو بہت تقبر سے کام کرتا ہے کاحل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریکھ نہیں کرتا شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے خصوصا جب وہ بدنیتی سلاتا ہے جوٹا گواہ ہلاک ہوگا لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا شریر اپنی چہرے کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے کوئی حکمت کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداون کے مقابل ٹھہر سکے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداون کی طرف سے ہے نیک نام بے قیاس خزانے سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان سب کا خالق خداون ہی ہے خشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں دولت اور عزت و خیات خدا سے نہیں ملے گا مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور کرز لینے والا کرز دینے والے کا ناوکر ہے جو بدی بوتا ہے مسیبت کاٹے گا اور اس کے کہر کی لاتھی ٹوٹ جائے گی جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا ہاں جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا خدا مند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں وہ دغابازوں کے کلام کو الڑ دیتا ہے سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا بیگانہ عورت کا مو گہرا گڑا ہے اس میں وہ گرتا ہے جس سے خدا مند کو نفرت ہے ہم 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 لڑکے لڑکے دل سے وابست ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی جو اپنے فائدے کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں تا کہ تیرا توق خدا ون پر ہو میں نے آج کے دن تجھ کو ہاں تجھی کو جتا دیا ہے کیا میں نے تیرے لیے مشفرت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں تا کہ تُو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے اور مسیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر کیونکہ خداوند ان کی وقالت کرے گا اور ان کے غارتگروں کی جان کو غارت کرے گا غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غزب ناک شخص کے ساتھ نہ جا مبادہ تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پندے میں پند سائے تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور نہ ان میں جو قرض کے زامن ہوتے ہیں کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے ان قدیم حدود کو ناصر کا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا وہ کم کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا جب تُو حاکم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیرے سامنے کون ہے اگر تُو کھاؤ ہے تو اپنی گلے پر چھوڑی رکھ دے اس کے مزیدار کھانوں کی تمنہ نہ کر کیونکہ وہ دغابازی کا کھانا ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو اپنی اس دانش مندی سے باز آ کیا تُو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں کیونکہ دولت یقینا اقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے تُو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنہ نہ کر کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں جو جو نوالا تُو نے کھایا ہے تُو اسے اگل دے گا اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی اپنی باتیں احمق کو نہ سنا کیونکہ وہ تیرے دانائی کے کلام کی تحکیر کرے گا قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر کیونکہ ان کا رہائی بکشنے والا زبردست ہے وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وقالت کرے گا تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن لڑکے سے تعدیب کو دریخ نہ کر اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا اے میرے بیٹے اگر تُو دنا دل ہے تو میرا دل ہاں میرا دل خوش ہوگا اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شاد مان ہوگا تیرا دل گناہ گاروں پر رشک نہ کرے بلکہ تُو دن بھر خدا من سے ڈرت رہے کیونکہ عجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے میرے بیٹے تُو سن اور دنا بن اور اپنی دل کی رہبری کر تُو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریز کبابیوں میں کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چیتھڑے پہنائے گی اپنے باپ کا جس سے تُو پیدا ہوا شنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے بھڑاپے میں حقیر نہ جان سچائی کو مول لے اور اسے بیج نہ ڈال حکمت اور دربیت اور فہم کو بھی سادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور تانش مند کا باپ اس سے شاد مانی کرے گا اپنے ماں باپ کو خوش کر اپنی والدہ کو شاد مان رکھ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں ہے اور پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا میں کب بیدار ہوں گا میں پھر اس کا طالب ہوں گا تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچہ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے اور علم کے وسیلے سے کوٹریاں معاملے نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں دانا آدمی زور آور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہے ہکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے وہ پھاٹک پر موہ نہیں کھول سکتا جو بدی کے منصوبے بانتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا ہماکت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت کیا دیلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق عجر نہ دے گا اے میرے بیٹے تُو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے عجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے شریر تُو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا اس کی آرام گہ کو غارت نہ کرنا کیونکہ صادق سات بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دلشاد نہ ہونا مبادہ خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا کہر اس پر سے اٹھا لے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ عجر نہیں شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا اے میرے بیٹے خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ کیونکہ ان پر ناگہاں آفت آئے گی اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں عدالت میں طرف داری کرنا اچھا نہیں جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے لوگ اس پر لانت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسا دیتا ہے اپنا کام باہر تیار کر اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے اور اس کے بعد اپنا گھر بنا بے سبب اپنے ہمسائے کے خلاف گواہی نہ دینا اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا یوں نہ کہہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا میں کاہل کے کھیت کے اور بے اکل کے تاکستان کے پاس سے گزرا اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی تھوڑی سی نیند ایک اور جھپ کی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی یہ بھی سلمان کی امثال ہیں جن کی شاہ یہودہ ہسکیہ کے لوگوں نے نکل کی تھی خدا کا جلال رازداری میں ہے لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں آسمان کی انشائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی چاندی کی میل دور کرنے سے سنار کے لیے برتن بن جاتا ہے شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا بادشاہ کے حضور اپنی بڑھائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روپ برو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے آگے بڑھ کر بیٹھ نہ کہ تُو پیچھے ہٹا دیا جائے جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر آخرکار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو زلیل کری تب تُو کیا کری گا تُو ہمسایے کے ساتھ اپنی دعوے کا چرچہ کر لیکن کسی دوسرے کا راز فاشت نہ کر مبادہ جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کری اور تیری بدنامی ہوتی رہے با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں دنا ملاوت کرنے والی کی بات سننے والی کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے وفادار ایلچی اپنے بھیجنے والوں کیلئے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی تھندک کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے کیا تُو نے شہد پایا تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے مبادہ تُو زیادہ کھا جائے اور اُگل ڈالی اپنے ہمسائے کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک مبادہ وہ دکھ ہو کر تُجھ سے نفرت کری جو اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز اور تلوار اور تیز تیر ہے مسیبت کے وقت بے وفا آتنی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اُکڑا پاؤں ہے جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اُتارتا اور سجی پر سرکا ڈالتا ہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹھی کھیلا اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ تُو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور غیبت کو زبان ترش روئی کو گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے تھنڈا پانی سادق کا شریر کے آگے گرنا کویا گدلہ چشمہ اور ناپاک سوتا ہے بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں ہے جو اپنی نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے جس طرح ایام گرمی میں برف اور دراؤ کے وقت بارش اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی جس طرح گریہ آوارہ پھرتی اور ابابیل اٹھتی رہتی ہے اسی طرح بے سبب لانت بے محل ہے گھوڑے کے لیے چابک اور گذہ کے لیے لگام لیکن احمق کی پیچھ کے لیے چھڑی ہے احمق کو اس کی ہماکت کے مطابق جواب نہ دے مبادہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے احمق کو اس کی ہماکت کے مطابق جواب دے مبادہ وہ اپنی نظر میں دانا ٹھہرے جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں پر کل ہڑا مارتا اور نقصان کا پیالا پیتا ہے جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑ کھڑاتی ہے اسی طرح احمق کے موہ میں تمثیل ہے احمق کی تعظیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے احمق کے موہ میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چُبھنے والے کانٹے کی مانند ہے جو احمقوں اور رہ گزروں کو مزدوری پر لگاتا ہے اس تیر انداز کی مانند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے جس طرح کتہ اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی ہماقت کو دہراتا ہے کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے سست آدمی کہتا ہے رہ میں شیر ہے شیر ببر گلیوں میں ہے جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر مہتق لانا اس کو تھکا دیتا ہے قاہل اپنی نظر میں دانا ہے بلکہ دلیل لانے والے سات شخصوں سے بڑھ کر جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے ہمسائے کو دگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے جیسے انگاروں پر کوئیلے اور آگ پر ایندھن ہے ویسے ہی جھگڑا لو جھگڑا برپا کرنے کے لئے ہے غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں الفتی لب بدخوا دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو کینہ بار دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی جو گھڑا کودتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا چھو جھو جھوٹی جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے اور چاپ لوس مو تباہی کرتا ہے کل کل بابت گھومنڈ نہ کر کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی مو بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے لیکن احمق کا جھنجلانا ان دونوں سے گران تر رہے غزب سخت بے رحمی اور کہر سیلام ہے لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگی پر وفا ہیں لیکن دشمن کے بوسے با افراد ہیں آسودہ چان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے اپنے مکان سے آوارا انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانی سے بھٹک جائے جیسے تیل اور اتر سے دل کو فرحت ہوتی ہے ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرینی سے اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا کیونکہ ہم سایا جو نستیق ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے اے میرے بیٹے دانہ بن اور میرے دل کو شاد ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں جو بیگانے کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گرب رکھ لے جو صبح سویرے اٹھ اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائی خیر کرتا ہے اس کے لیے یہ لانت محصوب ہوگی جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکسا ہیں جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے اور اس کا دہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے جس طرح لوہ لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرے کی آب اسی سے ہے جو انجیر کے درخ کی نگے بانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا جس طرح پانی میں چہرہ چہرے سے مشابہ ہے اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی جیسی چاندی کے لیے کٹھالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موسل سے کوٹے تو بھی اس کی ہماکت اس سے کبھی جدہ نہ ہوگی اپنے ریونوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی اور کیا تاجوری پشت ترپشت قائم رہتی ہے سوخی گھاس جمع کی جاتی ہے پھر سبزہ نمائی ہوتا ہے اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے پررے تیری پوشیش کے لیے ہیں اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں اور بکریاں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان لونڈیوں کی گزران کی لیے کافی ہے اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی معنی دلیر ہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلہ دھارمی ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں چھوڑتا شریر اپنے باپ کو رسوہ کرتا ہے جو ناجائز سود اور نفذ سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے جو کوئی صادق کو گم رہ کرتا ہے تا کہ وہ بری رہ پر چلے وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے مالدار اپنی نظر میں دانا ہے لیکن اکل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے جب صادق فتحیاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی دھونڈے نہیں ملتے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک مبارک ہے وہ آدمی جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مسیبت میں پڑے گا مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچ کی مانند ہے بے اقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا اسے کوئی نہ روکے جو راست رو ہے رہائی پائے گا لیکن کجر ناغہاں گر پڑے گا جو اپنی زمین میں کاشت کاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بتالت کا پیراو بہت کنگال ہو جائے گا دیانت دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کیلئے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا ترف ترفداری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لئے گناہ کرے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامت کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ غارت گر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے لیکن جس کا توقل خداون پر ہے وہ فرما کیا جائے گا جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملاؤن ہوگا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں جو بار بار تمبی پاکر بھی کردن کشی کرتا ہے ناگہان برباگ کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں جو کوئی حکمت سے علفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے لیکن جو قسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے جو اپنی ہمساہی کی خوش آمد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے بد کردار کے گناہ میں پھندہ ہے لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے صادق مسکین وں لیکن شریر میں اس کو جان نی کی لیاقت نہیں تھٹھا باز شہر میں آگ لگاتی ہے لیکن دانا کہر کو دور کر دیتے ہیں اگر دانا احمق سے مباحثہ کری تو خواہ وہ کہر کرے خواہن سے کچھ اتمنان نہ ہوگا خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینا رکھتے ہیں لیکن راستکار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں احمق اپنا کہر اگل دیتا ہے لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے اگر کوئی حاکم جھوٹ برکان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خدا وند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے جو بادشاہ دیانتداری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے چھڑی اور تمبی حکمت بکشتی ہیں لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوہ کرے گا جب شریر ایک بالمند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے لیکن سادق ان کی تباہی دیکھیں گے اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شاد مان کرے گا جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے نوکر باتوں ہی سے نہیں سدھرتا کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا کیا تو بے تامل بولنے والے کو دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے جو اپنے خانہ ذات کو لڑکپن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخر کار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا کہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غزبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے وہ خلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا انسان کا ڈر بھندہ ہے لیکن جو کوئی خداون پر توقل کرتا ہے محفوظ رہے گا حاکم کی مہربانی کی طالب بہت ہیں لیکن انسان کا فیصلہ خداون کی طرف سے ہے صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے یاقا کے بیٹے عجور کے پیغام کی بات ہیں اس آدمی نے اتیل ہاں اتیل اور اکال سے کہا یقینا میں ہر ایک انسان سے زیادہ ہیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں میں نے حکمت نہیں سیکھی پر نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا کس نے پانی کو چادر میں بادھا کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے خدا ہر 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 ایک سخن پاک ہے وہ ان کی سپر ہے جن کا توقل اس پر ہے تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھ ہانا مبادہ وہ تجھ کو دریخ مہتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں خادم پر اس کے آقا کے حضور تحمت نہ لگا تنہ ہو کہ وہ تجھ پر لانت کرے اور تو مجرم ٹھہرے ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لانت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی ایک پشت ایسی ہے کہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں چار ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی پاتال اور بانج کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے وادی کے کووے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے تین چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں بلکہ چار ہیں جن کو میں نہیں جانتا اکاب کی رہ ہوا میں اور سانپ کی رہ چٹان پر اور جہاز کی رہ سمندر میں اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ زانیہ کی رہ ایسی ہی ہے وہ کھاتی ہے اور اپنا مو پوچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی تین چیزوں سے زمین لرزا ہے بلکہ چار ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے اور نام مقبول عورت سے جب وہ بیہی جائے اور لونڈی سے جو اپنی بی بی کی وارث ہو چار ہیں جو زمین پر نا چیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لئے خوراک جمع کر رکھتی ہیں اور صافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کی درمیان اپنے گھر بناتے ہیں اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے تین خوش رفتار ہیں بلکہ چار جن کا چلنا خوش نما ہے ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے اگر اگر تُو نے ہماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تُو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے موہ پر رکھ کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکہ نکلتا ہے اور ناک مرودنے سے لہو اسی طرح کہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائی اے میرے بیٹے اے میرے رحم کے بیٹے تجھے جسے میں نے نظرے مان کر پایا کیا کہوں اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال بادشاہوں کو اے لیمویل بادشاہوں کو میں خوری زیبا نہیں اور شراب کی تلاش حاکم کو شایان نہیں مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں شراب بلاو جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ چان ہے تا کہ وہ پیے اور اپنی تندستی فراموش کری اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کری اپنا مو گنگے کے لیے کھول ان سب کی وقالت کو جو بے قص ہیں اپنا مو کھول راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر نیکو کار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کی شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بدی نہ کرے گی وہ اون اور کتان ڈھونٹی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ سوداغروں کے جہازوں کی مانند ہے وہ اپنی خورش دور سے لیاتی ہے وہ راتھی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفعے سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر پانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ اپنی سوداغری کو سود مند پاتی ہے رات کو اس کا اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے ہاں وہ اپنی ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے اس کی پوشاک مہین کے تانی اور ارخوانی ہے اس کا شوہر پھاتک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کے تانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے صداگروں کے حوالے کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ آیام پر ہنس ہے اس کے موں سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سب قدلے گئی حسن دھوکہ اور جمال بھی سبات ہے لیکن وہ عورت جو خداون سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی اس کی محنت کا عجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو محنت 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 ستائش